نفسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا خبردار ناکپور میں پور ورائشت بطی پرڑا مگھر جی نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا جس سے کانگریس کو ڈر لگ رہا تھا اور اس کے نیتہ اتنا زیادہ بے چین تھے تو خبردار میں آج سب سے پہلے ہم پرڑا مگھر جی کی اس سپیچ کا فشلیشن کریں گے جس کے بارے میں ایسا باہول بنا دیا گیا تھا جیسے مانو لگ رہا ہو کہ کوئی آسمان ٹوٹ پڑا ہے کانگریس لگاتار ایسی پردگریائیں دے رہی تھی جس سے لگ رہا تھا کہ پرڑا مگھر جی کو ناکپور جانے کا فیصلہ کر کے انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے لیکن پرڑا مگھر جی نے وہی باتیں گی جو وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں سب سے پہلے آئیے آپ کو سنواتے ہیں پرڑا مگھر جی نے بتایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کی کوئی ڈیالی ہے تو آپ وہی ڈیالی ہے پڑا مکھر جی نے اپنے بھاشنر میں یہ بتایا کہ بھارت کا مطلب کیا ہے بھارت کی آتما کس میں بستی ہے بھارت کی پہچان کیا ہے بھارتی ہونا اصل میں ہے کیا بھارت کیا ہے بھارت کیا ہے بھارت کیا ہے ہماریوں کو تعداد کیا ہے بھارت کیا ہے بھارت کیا ہے ہماریوں کو معای ہے اور ہماریوں کیا ہے بھی بھارت کیا ہے کہ 1.3 ملہوں سے بھارت کیا ہے کیا ہے کہ سی patر حالت کی آتیا ہے لوگوںوں ڈی رنگوں کو ڈی رفتن ہے ڈی رنگوں کے معالیست دارے تھries ڈی رنگوں کے علیے مباشر ایتنی طریقوں کوکسیول seusال کیا Bauڈی substitute اور مانگلائیت یا انڈر وان سسٹیم وان فلیگ وان کنسٹیٹیوشن وان ایڈنٹیٹی بھارتیو انڈیا تو پرناؤ مکھر جی کے بھاشن پر پرتگریہ دیتے ہوئے بی جے پی کے مہا سچے ورام مادھاو نے لکھا ہے کہ ناکپور میں ڈاکٹر پرناؤ مکھر جی کا بھاشن ادبھت تھا ان کا بھاشن اور ڈاکٹر بھاگوت کا بھاشن ایک دوسرے کے پورک ہیں اس میں سندیش یہی ہے کہ راشتر پرثم لوگتنتر اور لوگ کلیان دونوں پراشین بھارتی راشتروباد کے مول میں ہیں یہ بات سامنے آئی ہے اور یہ رام مادھاو نے پرتگریہ دیتے ہوئے لکھا ہے تو اس پر سب اٹکلے لگا رہے تھے کہ ناکپور میں پرناؤ مکھر جی کیا بولیں گے کانگریس کا اپنا ڈر سب سے پہلے تھا تو سنگھ کے لیے بھی چنتہ یہ رہی ہوگی کہ کہیں سنگھ کے بارے میں پرناؤ مکھر جی کچھ بول نہ دیں لیکن پرناؤ مکھر جی نے ایسا لگتا ہے کہ سب کو خوش کر دیا ہے نہرو کی بات کر کے کانگریس کو انہوں نے خوش کیا پراشین بھارت کے گار افضال اتحاس اور پراشین مدھ بھارت کے نائکوں تک پرناؤ دا نے سنگھ کے من کی بات بھی کہہ دی اس کے علاوہ پرناؤ مکھر جی کے اس بھاشن میں مدھ کالین بھارت میں باہری آکرمن کاریوں کی بات بھی رہی ہے لیکن اس بیچ ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں رردیب سرجے والا کانگریس پروکتہ کر رہے ہیں پریس کانفرنس سرجے والا کانگریس پروکتہ کر رہے ہیں تو اتظار ایسی بات کا ہے کہ آپچارک طور پر کانگریس اب کیا کہتی ہے کیونکہ اب بھاشن کے بعد پرناؤ مکھر جی نے جب اپنا سنبودھن پورا کر لیا سنگھ کے گار ایٹرم میں تو کانگریس کے پروکتہ یہ کہنے لگے کہ کانگریس کی طرف سے کوئی آدھکارک بھاشن نہیں آیا تھا لیکن کس طرح سے پرناؤ مکھر جی نے راشترواد کی بات کی بھارتیتہ کی بات کی آپ کو سنواتے ہیں دنیا پر رہے ہیں دنیا پر رہی ہیں دنیا پر رہے ہیں سب کانگریس کے پروکتہ ملتا ہے اور بارد میں کا طارق کا ميز داختہ کٹوری جو ایسی وسط ایڈیو رایی رایی ہے بسیٰ ج ایڈیو رتیٰ لیچزی وجہ ایڈیو رائی قیال لیتی دور استید کرد لیتی کاری پر پیلی جو بھی صورتی مرحب نکلی نکلی بھی نکلی بھی زمین ہونے اسٹرلی اینڈیو اٹھا ترمید تاکرام را مجمولی کی آئیست اٹھا ترمید تاکرام را ہے اسٹرلی اترمید تاکرام را چیز سنتو توریم ہے جو سے ڈیوڈر ورنید ورنید آجتا تاکرام را جنگ رای تارید ویشترین آن سب ترمید اور رو اکرام راکھو ایک ایک مدرس اور ایک ایک بومبی اڑے رہے اور اس کو آئے پھر سے ایک بار لیے چلتے ہیں رنڈیب سرجے والا کیا آپ وہ پرتگریہ دیتے ہیں بھارت اہیسہ کے اندر جیتا ہے بھارت کی صحیح شنطہ بھارت کی سب ہی ورگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی شمطہ الگ الگ رنگ الگ الگ جاتیاں الگ الگ دھرم الگ الگ وچار الگ الگ ڈریس کوٹس الگ الگ کھانپین کی عادتیں اور الگ الگ شکلوں کے باوزود اور ہزاروں ڈائلیکس سولہ سو سے ادھگ ڈائلیکس بولنے کے باوزود بھارت ایک ستر میں بندہ ہوا دیش ہے یہی بھارت کی خوبصورتی ہے یہ آر ایس ایس کے ہیڈکورٹر پر انہوں نے بتایا موڈی سرکار کو بھی پڑھن مکر جی صاحب نے راج دھرم کی یاد دلائی اور بتایا کہ کس پرکار سے شاشک شاشک کا کی خوشی کیول اور کیول دیش کی جنتہ کی خوشی میں ہے شاشک کا کلیان دیش کی جنتہ کے کلیان میں ہے ایک چھترواد اور اتیواد کسی بات کا حل نہیں ہو سکتے جیسا انہوں نے کہا جس پرکار سے سنستھاؤں پر ایک چھترواد کا حوالہ دیکھ کر حملے ہو رہے ہیں ان کی یاد دلاتے ہوئے بھی شیپڑھن مکر جی نے رس ایس اور بھاج اپا خاص طور سے پردان منتری جی کو یاد دلائیا کہ ہمارے دیش میں راشترواد جو ہے وہ constitutional patriotism ہے جیسی ایسکتے ہیں nیجیندارOS شکریہ دیکھن م Arms جیسے سیمپل ایشیو تو انڈرسٹینڈ ہاؤویور اس ڈائیلوگ اس پوسیبل ایڈیموکریٹک آرڈر ویڈ اوپن مائن این ویلنگنیس تو چینج ایکسپٹ این ایڈیپٹ تو دا آدھر پرسنس کانگرس اب پور وراشتبادی بڑھو مگر جی کے سمبودھن جو کی انہوں نے سنگ کے کاریکٹر میں دیا ہے اس کو اپنی طرح سے پریبھاشت کر رہی ہے اور صاف طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے مودی کو نصیحت دی ہے انہوں نے راشتباد کی صحیح جو پہچان ہے وہ بتایا ہے انہوں نے نصیحت دی ہے پردھان منطرین نرندر مودی کو تو اب کانگرس کا یہ کہنا ہے پرنو مگر جی کے بھاشن کے بعد کانگرس بہت ڈر رہی تھی یہ بات تو تیہ تھی کہ کانگرس ڈر رہی ہے اسے ڈرنا بھی چاہیے لیکن پرنو مگر جی کے سمبودھن کے بعد یہ بات صد ہو گئی ہے کہ کانگرس بے وجہ ڈر رہی تھی موسیقی 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 کی طرح مان کر خود بنائیں ایسا نہ کر کے وہ خود کو آس سہنشیل دکھنے سے بچا سکتی تھی آج تک بھی اور لیکن پڑھا مکھر جی کے ناکپور جانے کا ایک سانکیتک مطلب بھی ہے کانگریس کو کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ اس کی راجنیتی کو چوٹ کرنے والا دورہ ہوگا کیونکہ فیلحال کانگریس کی راجنیتی پوری طرح سے آریسس کے ویرود پر ہٹی کی ہوئی ہے کس طرح سے پڑھا مکھر جی آج ناکپور میں سنگھ کے پرچارکوں کے بیچ تھے سنگھ کے سنستھاپک پر انہوں نے کیا کہا آئیے وہ ساری باتیں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ناکپور میں سنگھ کا ہیٹ کوارٹر اور دھوتی کرتا کالی صدری میں پرڑم مکھر جی یہ تصویریں کانگریس کا دل بھلے ہی چلا رہی ہوں لیکن ان تصویروں کے مائنے ان حالات میں بہت بڑے ہیں جن میں دیش کی راج نیتی پوری طرح سے ان دو ویچارک کھیموں میں بڑھتی دکھتی ہے جس میں کوئی ایک دوسرے کو سہن کرنے کو تیار نہیں ہے سنگھ کا پرڑم مکھر جی کو بلانا اور پرڑم مکھر جی کا اتنے ویرود کے باوجود ناکپور جانا یہ کم بڑی بات نہیں ہے ڈاکٹر پرڑم مکھر جی صاحب سے ہم پریچیت ہوئے سارا دیش پہلے سے ہی جانتا ہے اتنتا سمردھ جنان سمردھ انوبھو سمردھ ایسا ایک آدھرلی یہ ویکتیتو ہمارے پاس ہے اور ایسے سجنوں سے پاتھی یا گرہن کرنے کا اب ہم کو مل رہا ہے اس کے لئے ہم ان کے کرتگیا ہے ہم نے سہج روپ سے ان کو آمندرن دیا انہوں نے ہمارے ردائی کا سنیح پہچان کر سمت ہی دیو اور یہاں اپس تھے ان تصویروں کا ایک سچ یہ بھی ہے کہ پرنم مکھر جی جیسے قط کا نیتا اور وہ بھی جو جیون بھر سے کانگریس سے جڑا رہا اگر وہ ان تصویروں میں نہ ہوتا تو شاید اس کارکرم کا وہ محول نہ بنتا جتنا پچھلے کچھ دینوں میں بن گیا جب سے پرنم مکھر جی کو سنگی کے کارکرم میں مکھے اتھی کے طور پر بلائے جانے کی بات سامنے آئی پرنم دا کا جانا اور سب سے پہلے سنگ کے سنستھاپک ڈاکٹر ہیڈ گیوار کو شردھان جلی دے کر وزیٹر بک میں یہ لکھنا کہ بھارت ماتا کے مہان سپوت کے بی ہیڈ گیوار کو شردھان جلی اور سلام یہ سنگ کے ویچاریک ویروڈیوں کے لیے اور خاص طور پر کانگریس کے لیے پرنم دا کا پہلا جھٹکا تھا یہ تو بالکل گلت ہے سپوت کا ایسا ہو سکتا ہے سپوت کا یہ دیش کا جو دیش اکٹا رکھنے کی آئیڈالوجی بات کرتا ہے گاندی جی سپوت تھے نیرو جی سپوت تھے یہ سارے سارے جو کانگریس کے کچھ بولیے کچھ گلتیاں بھی ہوئیں ہوں گی لیکن انہوں نے کبھی دیش توڑنے کی بات نہیں کی لوگوں میں درار بیدا کرنے کی بات نہیں کی انہوں نے ہمیشہ درار بیدا کرنے کی بات کیے مہمان کے ناتے انہوں نے کچھ لکھ دیا یا کچھ کہہ دیا لیکن کانگریس پارٹی کا بلکل ایسا معاملوں میں پڑھا باؤ کے کہہ ہوئے لکھے ہوئے چیزوں سے کانگریس پارٹی کا کوئی اتفاق نہیں ہے ہمارا کوئی اس میں سامتی نہیں ہے ہم اس کو ٹوٹلی انیکسپٹبل ہے ہمارے لیے کانگریس اس کو پورتہ ریجیکٹ کرتی ہٹ گیوار اس مارک میں شردھان جلی دینے اور ناکپور کے ریشم باغ میدان پر سنگ کی ٹریننگ پوری کرنے والے سویم سیوکوں کے سامنے منچ پر پرنم مکھرجی کیمرے کے سامنے کسی طرح سے آس سہج نہیں دکھے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی موسیقی